عوض باللہ من شیطان اللہ جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو نہائید مہربان و رحم کرنے والا ہے موزید سامین و قرام السلام علیکم رحمت اللہ و بارکاتہو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کے تمام جائزہ جات کو پورا کریں اللہ پاک آپ کی مشکلات کا حال فرمائیں آمین سمہ آمین ہمارا آج کا موضوع ہے خواب میں پری دیکھنا پری دیکھنے کی تابیر کیا ہے اس کی مختلف صورتیں اور مختلف تابیریں ہیں جس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی اگر آپ نے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر دیں گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے اگر آپ خوابوں کی سچی تابیر جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں خواب میں پری دیکھنا بعض اہلِ طبیر سے اختلاف ہے بعض ان کو دشمن کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ بخت اور فکروں میں کاروائی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خواب میں پری کا دیدار دولت اور بزرگی ہے اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا اسے باتیں کرنا خوشی کی علامت ہے خوشی کی دلیل ہے حضرت محمد عبر سیری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ پری کا خواب میں دیکھنا خوشگوار خوش اور خوب روح ہے دلیل ہے عزت اور دولت پائے گا بلندی پائے گا اگر پری کو بدصورت اور غمغین دیکھیں پریشان دیکھیں تو غم اور پریشانی کی دلیل ہے اور اگر خوش پری کو مردہ دیکھیں اور اس کا کام ختم ہوگا اور اگر پری کے ساتھ جنگ کرے تو اس عمر کی دلیل ہے اس کا کام نیک ہوگا حضرت عبرائیم کرمانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ بعض پرییاں مسلمان ہوتی ہیں خواب میں ان کا دیکھنا دوست اور بخت دولت کا دیدار ہے اور وہ جو کافر پرییاں ہوتی ہیں ان کا خواب میں دیکھنا دشمن اور بدبختی اور غم کا دیدار ہے حضرت دالیہ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ پریوں کے درمیان میں ہیں درمیان میں بیٹھا ہوا ہے تو دلیل ہے کہ سفر کو جائے گا اور سفر مبارک ہوگا نیک کام سے واپس آئے گا اور اگر دیکھے کہ پری نے اس کی گردن پکڑی ہے اور لے گئی ہے اس کو اپنے ساتھ تو عزت و مرتبہ اور بزرگی کی دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ پری نے اس کو گردن سے بردن گردن کے بال گرایا ہے نیچے گرا دیا ہے اس کی دلیل ہے کہ مرتبہ اور بزرگی سے گرے گا اور اگر دیکھے کہ پری مہربان ہو کر اس سے باتیں کرتی ہے تو اس بات کی دلیل ہے اس کا کام نیک ہوگا اچھا ہوگا اور اگر پری کو اچھے اور امدہ خوبصورت لباس میں دیکھے تو حال نیک ہوگا اور اگر برے لباس میں دیکھے تو بدحال ہوگا اور اگر دیکھے کہ پری نے اس کو سونے یا چاندی وغیرہ کی کوئی چیز دی ہے تو دلیل ہے دولت اور اقبال زیادہ ہوگا حضرت جابر مغربی رحمت اللہ فرماتے ہیں اگر پری کو قواب میں کوئی بیمار یا مردہ دیکھے تو بدحالی کی علامت ہے اور اگر دیکھے کہ پریوں کی بادشاہ نے اس پر مہربانی کی ہے تو دلیل ہے کہ دولت پائے گا اور مقرب بادشاہ ہوگا اور اگر دیکھے کہ پری نے اس کو اپنا مکان بتایا ہے گاہے ظاہر ہوتی ہیں اس کو نظر بھی آتی ہے تو دلیل ہے کہ وہ عورت اور اس کے ساتھ خیانت اور مکر کرے گی کوئی عورت اس کے ساتھ مکر کرے گی خیانت کرے گی اور اگر دیکھے کہ پریوں کی گھر میں گیا ہے اور اس کو پہچانتا ہے تو دلیل ہے سفر کرے گا اور ان کے شہر دیکھے گا حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خواب میں پری کا دیکھنا پانچ وجہ پر ہے عزیز دوست بخت طورت مراد کا پورا ہونا بزرگی حشمر چھوٹی خبر بےہدہ کام محضرت سامین و قرام اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے پرزاند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ ست کا جاریہ سمجھ کر لائک کریں اور شیئر کریں موسیقی